لفظ نغومہ انامتہ جو ہے اس سے مراد ہے آسانی پیدا کرنا تو جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور بے شک آپ چڑھائی کے رستے پر صراط المستقیم پر جا رہے ہیں جو اوپر کی طرف سیدھا رستہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کر دے گا لیکن یہاں دو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں رستے سے اور کچھ ایسے ہیں جن کی اوپر اللہ کا عذاب اور عطاب نازل ہوتا ہے اب یاد کریں کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت جو ہے اس کی دو شرائط ہیں ایک تو ہے ایمان پرستش یعنی اللہ پہ ایمان رکھنا سمجھنا دین کو اور دوسرا آمال ہیں تو اگر آپ کا ایمان بھی مکمل ہے اور آپ کے آمال بھی اچھے ہیں تو آپ پہ اللہ کی نعمت ہے آپ صراط مستقیم پر ہیں اگر ایمان نہیں ہے دین کی سمجھ نہیں ہے تو اعمال غلط ہوں گے اس صورت میں انسان بھٹک جاتا ہے کیونکہ وہ کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس کو چونکہ سمجھ نہیں ہے تو وہ بھٹک کیا لیکن اگر سمجھ ہے ایمان ہے اور دین کو صحیح طرح جان لیا اس کے باوجود نیک اعمال نہیں کیے جارے تو پھر اللہ کا عطاب اور عذاب آتا ہے